میڈیا شکتشالی پاورفل ہو گیا ہے جو کہ ملک کے لیے اچھی چیز ہے کیونکہ جہاں پر شکتشالی میڈیا ہوگا وہاں پر شکتشالی جنتر ہوگا لیکن میڈیا کو لے کر کے سمسیاں بھی ہیں اور ان سمسیاں پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج بلایا ہے انرادہ پسات کو جو چیئرمن اور میننجنگ ڈیریکٹر ہیں بیک فلمس کی اینکے سنگ سیکیٹری جنرل ہیں بڑکاس ایڈیٹرز ایسوسییشن جو بہت بہت شکریہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا آنے کے لیے جلدی سے دیکھ لے گی میڈیا کے اس سمیں حالات ہیں کیا میڈیا کے حالات اس سمیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ KPMG کی سٹڈی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے وہ ساٹھ ہزار کروڑ سے زیادہ ہونے جا رہا ہے دوہزار پندرہ میں اور پرنٹ جو ہے وہ تیس ہزار کروڑ سے زیادہ ہونے جا رہا ہے ریڈیو ابھی بہت نیچے ہے لیکن یہ اچھی تصویر ہے بیڈ نیوز جیسے کہتے ہیں بیڈ نیوز جو ہے اس کو بھی ہم آپ کو جلدی سے دکھا دیتے ہیں اور اس بیڈ نیوز میں یہ ہے کہ جو وولیومز جو ہیں بیڈ نیوز یہ ہے سب سے بڑی بیڈ نیوز میڈیا کے لیے یہ ہے پچھلے دو سال میں میڈیا کی جو بیس بڑی کمپنیز ہیں لسٹڈ اس میں انلسٹڈ کمپنیز نہیں ہیں ان کا مارکٹ کیپٹل جو ہے وہ دوہزار دس میں باسٹ ہزار کروڑ تھا وہ گھٹ کے اٹھان ہزار کروڑ ہو گیا ہے سب میڈیا کمپنیز پریشر میں ہیں سیلز بیس بڑی میڈیا کمپنی کی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس سمیں نو ہزار نو سو چیاسی کروڑ کی سیلز تھی دو بلین ڈالر کے آس پاس وہ بڑھ کے اب تیرہ ہزار کروڑ ہو گئی ہے اس سال میں مارکٹ بہتر ہو گیا ہے لیکن اگر آپ پروفٹ کو دیکھتے ہیں تو بلکل نیگلیجیبل پروفٹ اتنی بڑے ملک کے لیے ہیں ایک ہزار ایک سو چھتیس کروڑ سے ایک ہزار سات سو سولے کرو اور کل ان بیس کمپنی میں سے تیرہ کمپنی ایسی ہیں جو کی لگاتا دو سال لاؤسز میں چلے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اس سمیں ہندوستان میں آپ کو جان کر آشرت ہوگا کہ دنیا میں سب سے زیادہ اس سمیں ٹیلیویجن چینل ہے سات سو دو ٹیلیویجن ہمارے ملک میں ہیں جن میں سے ایک سو انچاس چینل جو ہیں وہ نیوز چینل ہے جو کی چوبیس گھنٹے نیوز دکھاتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پر اتنے زیادہ نیوز چینل ہو لیکن بری خبر اس میں یہ ہے کہ جو ایڈورٹیزمنٹ کا وولیوم ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور جو ریونیوز ہیں وہ اس دیجی سے نہیں بڑھتا ہے اب دیکھئے کی پچھلے چار سال دوہزار ساتھ سے دوہزار دس کا جو سی اے جیر اگر آپ لگا لیں تو وولیومز جو ہیں ہر سال چھبیس ویسدی بڑھ رہے ہیں یعنی کی نئی ٹی وی کمپنیاں مارکٹ میں آ رہی ہیں نئے ایڈورٹائیزر مارکٹ میں آ رہی ہیں لیکن ریونیوز آپ کے ہیں وہ تیرہ پرسنٹ پر اٹکے ہوئے ہیں یہ میرے خیال پر اچھی بات کسی بھی انڈسٹری کے لیے نہیں ہے کہ آپ کار زیادہ بنا رہے ہیں اور آپ کے ریونیوز جو ہیں وہ آدھے ہیں اس کے اس کا مطلب آپ کے پروفیٹ سب کے ملا کے بلٹی کم ہو رہے ہیں ان وائبل ہے سباز چندرہ صاحب کا میرے پاس میں انٹرو رکھا ہوا ہے جو کہ پہلا جنہوں نے ہندوستان میں پرائیویٹ نیوز چینل شروع کیا تھا اور ان کا یہ کہنا تھا ایک سال پہلے کی بروڈکاسٹنگ انڈسٹری ہز بکم ان وائبل کیا آپ کو بھی لگتا ہے جس طریقے سے بروڈکاسٹنگ انڈسٹری بڑھی ہے آپ نے ابھی ایک سلائیڈ دکھایا اور اس میں بتایا کہ 179 نیوز چینلز ہیں 149 149 149 لیکن آپ یہ دیکھیں انڈیا جیسے لیکن انڈیا میں تمام ریجنز ہیں تمام لانگویجز ہیں اس لیے وہ فراغمنٹیشن ہونا تو تھا ہی یہ تو جسے بولتے ہیں جو نہیں ہوا تو جب لوگ شروع شروع انڈسٹری میں جو لوگ آئے تو کورپریٹس تو آئے نہیں انٹرپرینرز آئے اور ینگ انترپرینرز وہ پریشر میں انہوں نے بروڈکاسٹنگ میں آتو گئے لیکن جو اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا ڈیجیٹائزیشن ہونا تھا جو جس پائل بیکنڈ تھا اس پر کوئی کام نہیں ہوا اس لئے آج کی ریٹ میں اگر آپ بروڈکاسٹنگ اس سچ کو لیں گے تو وہ وایبل ہے لیکن یہ انوایبل کہاں ہوتی ہے بیکاوز ہمارے یہاں پر ڈیجٹائزیشن نہیں ہوا پورا دیش ابھی ڈیجٹائز نہیں ہوا ہے اور جو آپ بینڈویت کی کسٹ پی کرتے ہو جو آپ اسے کچھ بھی کہلو آپ اسے ڈسٹریبیوشن کا کسٹ کہلو یا لوگوں کے گھر میں پہنچنے کی کسٹ لے لو آج آپ کو لوگوں کے گھر میں پہنچنا ہے تو زیادہ تر آج بھی کیبل کے تھو ہی لوگ پہنچ رہے ہیں ڈی ٹی ایچ is not everywhere بڑھا ہے ڈی ٹی ایچ لیکن ابھی بھی آپ کو کیبل کے تھو ہی پہنچنا پڑ رہا ہے اور چوکی کیبل کے تھو پہنچنا پڑ رہا ہے تو کلاغگنگ ہوتی ہے اور اسی لئے آپ کو اس ہائیوے پر اگر آپ کو رہنا ہے تو آپ کو ان کی پرائس دینی پڑی so there is no you know proper guideline to control the cable industry and there is no proper mechanism for the distribution اور یہ problem ہے جو کی آج کی دیت میں broadcasting industry کو unviable بنا رہی ہے ڈی ٹی ڈی ڈی ٹی ڈی ڈی ٹی ٹی ڈی ٹی ٹی جوی ٹی ٹی ڈی nullہ